بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائک معلزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائک رفیقہ ذالق الفضل من اللہ وکفا باللہ علیم صلوات عزیزان محترم اس مختصر سی گفتگو کے لیے سورہ نسا کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ومن یتع اللہ والرسول جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اطاعت کرے رسول کی فاولائک معلزین انعم اللہ علیہم تو اللہ اس اطاعت کرنے والے سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اداری تھی سبحان اللہ وہ اطاعت کرنے والے ہیں کون من النبیجین والصدیقین والشہدہ والسالحین وہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں سالحین ہیں حسنا اولائے کا رفیقہ اگر کوئی شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے تو انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کی بہترین رفاقت میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا یعنی میدان حشب کے بعد ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا انعام ہے وقفہ باللہ علیمہ اور اللہ ہر شئے کا بہترین جاننے والا ہے ان دو آیتوں میں پروردگار نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے قیامت میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس اطاعت کرنے والے کو انبیاء اور برسلین کے ساتھ رکھے گا اگر جتنے انسان ہیں اتنی سوچے ہیں جتنے انسان ہیں اتنی فکریں ہیں اگر ہر انسان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا تو ہر انسان ایک نیا جواب لکھے گا یعنی غرض خلقت اگر انسان کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے تو ہر انسان اپنی غرض تخلیق جو دادانہ دوسرے سے لکھے گا اور اتنے جوابات ہوں گے کہ کاغذ اور قلم ختم ہو جائے یہ جوابات مکمل نہیں ہوں گے تو اگر پھائلاؤ تو اتنی بڑی داستان کہ سمٹنے میں نہ آئے اور اگر سمیٹھو کہ غرض خلقت کیا ہے تو فقط ایک جملہ اطاعت خدا اطاعت رسول پیدا کیا تمہیں اس لیے کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد اور تمہاری زندگی کی بنیادی غرض ہے اب یہاں میں روک رہا ہوں اس آئے مبارکہ میں بجتمہید اس منزل پر ختم ہوئی پیدا ہوئے ہو اطاعت کے لیے رسول کہے اٹھو اٹھ جاؤ رسول کہے بیٹھو بیٹھ جاؤ خدا کہے ادھر آؤ چلے آؤ خدا کہے دور جاؤ یعنی خدا کی بھی بات ماننی ہے اور خدا کے رسول کی بھی بات تسلیم کرنی ہے اب جہاں روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو کہ بھائی جو خدا کہے اسے بھی مانو جو رسول کہے اسے بھی مانو اگر کبھی خدا نخواستہ خدا کچھ کہہ دے اور رسول اس کے برخلاف کہہ دے تو کس کی مانو گے دیکھو یہ یہی لانا تھا یہی لانا تھا اب میں سننے والوں کو دو جنوں کی تعمیر کے بعد بھائی خدا کچھ کہہ دے رسول نعوذ باللہ میں سارے ارز کر رہا ہوں اس کے خلاف کچھ کہہ دے تو کس کی مانو گے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اطاعت دو ہیں خدا کہے اسے بھی مانو رسول کہے اسے بھی مانو خدا نے کہا سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں حقیقت نہیں ہے یہ جو بچے میرے سامنے بچے ہیں انہیں سمجھا رہا ہوں خدا نے کہا مغرب کی تین نکت پڑھو رسول نے کہا نہیں مغرب کی چار نکت پڑھو کس کی مانو گے خدا نے کہا رمضان کے تین دن روز رکھو رسول نے کہا نہیں مثال ہے مثال رسول نے کہا نہیں رمضان کے پندہ دن روز رکھو کس کی مانو گے بھائی اطاعتیں تو دو ہیں خدا نے کہا شفان میں حج کرو رسول نے کہا نہیں ذریعات بات کرو تو کس کی اداع کرو گے سوال ہے نا قابلِ غور سوال قابلِ غور بس یہی لانا تھا آپ نے سارے سنواروں کو کہ بھائی یہ سوال محمد ہے اس سوال میں کوئی غم نہیں ہے اس لیے کہ خدا تم سے بات ہی نہیں کرتا جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے میں بات کرتا ہے بس خدا خدا تم سے براہرات بات ہی نہیں کرتا جب خدا نے بات کی تو محمد کے وسیلے سے بات کی تو وہ اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد سے ہٹ کر براہرات خدا تک جانا چاہو یہ کون تھا اسلام ہے بہت تیزی سے گلر رہا ہوں بھئی ہے نا مسلمان معاشرے میں وسیلے کے منکر ہیں یعنی بہت بہت ہیں جو کہتے ہیں سارا فقد اللہ کا عبادت فقد اللہ کی وسیلہ کوئی درمیان میں نہیں ہے یعنی وسیلے کے منکرین اگر نہ ہوتے تو بھئی یہ جملہ نہ کہتا جو کہنے جا رہا ہوں میں ممبر کی شائستگی کا بڑا خیال لگتا ہوں بھئی سننا ہائے منکرین میں وسیلہ جو کہتے ہیں وسیلہ کچھ نہیں جو مانگنا ہے براہرات اللہ سے مانگو خدا کی قسم اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو یہ منکرین وسیلہ دنیا میں بھی نہ آتے بہت سیدھی اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت مرک کر رہا ہوں اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو تو منکرین وسیلہ دنیا میں بھی نہ آئے اور جب آ رہے ہیں اب سننا اور بڑے اتمنان سے سننا بھئی یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے ابن سینہ نے اپنی کتاب الشفا میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا بلینہ خوامی حیثیت کا فلسفی ہے اور اس نے انسان اور جانور میں جو فرق رکھے ہیں بہت سے کتاب الشفا میں ان میں ایک فرق اس نے رکھا ابن سینہ نے وہ کہتا ہے کہ جانور کے پاس حص ہے انسان کے پاس حص بھی ہے اور عقل بھی ہے جانور مستقبل بھی نہیں کر سکتا مستقبل کا منصوبہ نہیں بنا سکتا انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے فرق لکھتا ہے وہ کہ انسان اور حیوار میں فرق کا ہے لکھتے لکھتے اس نے ایک جملہ لکھا بھئی توجہ رکھیں اور یہ اتنے قریب سے یہ جملہ اس نے اٹھایا کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوگا کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان انسان اپنی غزہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے اور جانور اپنی غزہ کیا گیا اپنے سر کو چھکا گیا بہت ہی کومن سینس کی بات ہے اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلتفہ ہے کہ جانور جانور اپنی غزہ کے آگے اپنے سر کو چھکائے ہر جانور کا سر اس کے رزق اور اس کی غزہ کے آگے چھک جاتا ہے سوائے انسان کے اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ انسان کا سر اس کے رزق کے آگے چھکے تو جب اللہ یہ پسند نہ کرے کہ اس کا سر اس کے رزق کے آگے چھک جائے تو وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان کا سر کسی فاسق حکمران کی آگے چھک جائے باتیں پہنچ رہی ہیں نا اب اللہ اللہ نے تیجیا کہ جانور سر کو چھکا کے کھائے پھر سنتے جانا کسی مرحلے تک جانا ہے میں پھر وسیلے کی طرف واپ جاؤں گا اللہ نے تیجیا کہ جانور سر کو چھکا کے کھائے اور انسان اپنے سر کو بلند رکھے سر کو نہ جھکائے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے بہت توجہ رکھنا ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے اب یہاں سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں وہ پروندگار جو چاہتا ہے کہ انسان سر بلند رہے انسان فس پہ آگے سر کو نہ جھکائے وہ پروندگار یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس کی غیضہ اڑھ کر انسان کے موتاک آجائے ان اللہ ان اللہ اللہ کل شاہن قدیر اب کوئی اور کر سکے یا نہ کر سکے اللہ یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو کھانے کی خواہش ہو اور انسان کا کھانا سامنے لگ رہ گیا جائے اور کھانا اڑے اور اڑنے کے بعد موتاک آجائے اور انسان کھا لے کہا کہ نہیں بچہ نوچھو رکھنا نہ سر کو جھکنے دوں گا کھانے کی طرف اور نہ کھانے کو اڑا کے پہچھاؤں گا موتاک ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اٹھا کے موں میں لے جاؤ تاکہ لکمے لکمے پر وسیلے کے موتاج رہو لکمے 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 پر وسیلے کے موتاج رہو بھائی اب دیکھنا اب انسانی زندگی شروع ہوئی بھائی بہت توجہ رہے اس لئے کہ کچھ اپنے سننے والوں کی خدمت پر عرض کرنا چاہ رہا ہو اب تم لکمے لکمے پر وسیلے کے موتاج رہو نہیں دیکھو پوری زندگی کس طریقے سے وسیلوں کی بیساکھیوں کے سارے سے گزر رہی ہے دیکھو آنکھوں کے وسیلے سے سنو کانوں کے وسیلے سے اٹھاؤ ہاتھوں کے وسیلے سے چلو پیروں کے وسیلے سے بولو ہونٹوں کے وسیلے سے چباؤ داتوں کے دو چاکٹوں کے وسیلوں سے سونگو دو نتوں کے وسیلوں سے بھائی توجہ رکھنا توجہ رکھنا لے کہ کچھ جسم مرحل ہے فگر پیارز کرنا چاہ رہا ہوں بھائی اٹھاؤ دو ہاتھوں سے چلو دو پیروں سے دیکھو دو آنکھوں سے سنو دو کانوں سے بولو دو ہونٹوں سے چباؤ دو چاکٹوں سے سونگو دو نتوں سے تو زندگی بار زندگی بار دوہرے وسیلوں سے کام کرتے رہے تو جب آخرت میں آنا تو تنہا قرآن کو لے کے نہ آنا دوسرا وسیلہ ساتھ میں لانا بہترم 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 سنوڑے والدکر پہنچ گئے نا تو جب آخرت میں آنا بھائی سندگی بار دوہرے وسیلے سے کام کرتے رہے تو جب آخرت میں آنا تو ایک وسیلے کو بغل مدبہ کرنا آجانا بھائی پڑھا لکھا مجموعہ ہمارے سامنے ہے اور ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی اب مجھ سے بھی یہ روایت سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دورہ وسیلہ قیامت تک آنے کے لیے دورہ وسیلہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی اس مرحل فکر پر روک رہا ہوں آپ نے سارے سننے والوں کو انہی میں تاریکن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اگر تاریخ میں نہ بھی ملے کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے جب بھی یہ جملہ خود بتلا رہا ہے یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے میں تاریکن میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انہی میں تاریکن چھوڑ کے جا رہا ہوں بھئی کوئی آیت ذہن میں آئی قرآن نے کہا سورہ بقر میں انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انی جاعلن میں بنانے والا ہوں انی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھئی جاعل کے معنی بنانے والا تارک کے معنی چھوڑ کے جانے والا تو محمد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اپنا خلیفہ محمد خود بنائے محمد کو حق ہے تو فقط اتنا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائے تو جو حق اللہ نے رسول کو نہ دیا وہ امتیوں کو کیسے مل گیا اب بس ایک جملہ سنو اور آف در ایکار سنو یہ جملہ اس لیے کہ پڑھا رکھا ماجمع میں میرے سامنے بیٹھا ہے بھئی یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے انی تاریکن فکم و سقر ہے کتاب اللہ ہے بھئی کرتی احیابیتی میں تم میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی اولاد ایک اللہ کی کتاب دو برابر کی وزنی چیزیں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی اولاد بھئی رکھ رہنا یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے رسول کی نبوت کی زندگی کا پہلا جملہ کیا تھا دو کہ میں دو ہی جملے پیش کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا رسول نے جب نبوت کا آغاز کیا جب اپنی نبوت شروع کی ایک جملہ کہا اور رسول جب اس دنیا سے جانے لگے رسول نے جملہ کہا اور وہ دونوں جملے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں کی خدمت پر آ جائے بھئی رسول کی زندگی کا آخر جملہ میں تم میں دو برابر کی وطنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری عوران جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے گمراہی سے محفوظ رہو گے یہ آخر جملہ ہے نا رسول کا نبوت کا پہلا جملہ فاران کی چوتی سے کہا قولو نبوت کا پہلا جملہ ہے رسول کا قولو لا الہ الا اللہ طفلہ اللہ کو ایک مان لو لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہیں جنت کی زمانت مل جائے گی بھئی توجہ رکھنا پوری نبوت محمد رسول اللہ کی ان دو جملوں کے بیچ میں یعنی ایک جملے سے نبوت شروع ہو رہی ہے رسول دنیا سے جا رہا ہے رسول کی پوری نبوت ان دو جملوں کے نمیان ہے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ کو جنتی ہو اور آخری جملہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے میری بات مکمل ہو گئی میری بات مکمل ہو گئی پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے تو آپ جو آخری جملے کا انکار کر دیں اس کے لئے فتوا کیا ہے اجیب مرحلہ فکر ہے اب مجھے رکنا نہیں ہے مجھے تو جانا ہے اس مرحلہ فکر سے آگے لیکن اب یہ روایت بیش میں آگئی ہے درمیان میں آگئی ہے تو اس روایت کو سنتے جاؤ سنتے جاؤ میری زمانے سے بھی سنتے جاؤ انہیں تاریخ انہیں کتاب اللہ ہے اولاد اور ہیں بہت سیدھی بہت سیدھی اور بہت سامنے کی بات ہے فیکم میں نے اپنی اطرت کو تم میں چھوڑا یعنی امت اور ہے اطرت اور ہے اچھا تو اب کسے چھوڑا سقلین دو برابر کی وزنی چیزیں اب اگر یہ سقلین سمجھ میں آگیا تو میں اسی مرحلہ فکر سے آگے گیا دیکھئے سقلین تو لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں اچھا اب کبھی آپ نے گوھر کیا حسنین سبتین ہے نا سقلین حسنین سبتین اچھا اور آگے بڑھیں زہرین اچھا اور آگے بڑھیں مغربین دیکھئے اب اگر یہ زہرین اور مغربین سمجھ میں آگئے نا تو سقلین خود سمجھ میں آ جائے گا بہت کمال کلب رکھا ہے میرے نبی نے بڑے کمال کلب رکھا سقلین دو برابر کی بزنی چیزیں اچھا تو سقلین تصمیقہ سے کہا ہے نا وہی ہے سبتین دو نباسے حسنین دو حسن چھوٹے بڑے ہے نا اچھا مغربین مغرب اور عشاء زہرین زہر اور عصر یہ کہتے ہیں نا زہرین پڑھنے جا رہے ہیں اب میں اپنے سارے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بہت زہرین کیا ہے زہر اور عصر مغربین کیا ہے مغرب اور عشاء آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زہر اور عشاء کو ملا کے زہرین کہوں آپ اجازت نہیں دیں گے زہر اور عشاء کو ملا کے میں زہرین کہوں آپ اجازت نہیں دیں گے اور مغرب اور عصر کو ملا کے میں مغربین کہہ دوں آپ اجازت نہیں دیں گے کیوں اس لئے کہ ان دو نمازوں کا مزاج ایک ہے زہر اور عصر کا اس لئے ملا کے کہتے ہیں زہرین اور مغرب اور شاہدی نمازوں کا مزاج ایک ہے اس لئے ملا کے کہتے ہیں مغرب ہیں تو جہاں مزاج ایک ہو وہاں تصنیع کا سیغہ آتا ہے اس لئے سقلہ ان کا ہو کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج علی محمد کا ہے اب وسیلہ دیا میں بہت زیادہ بہت زیادہ روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن اب درمیان میں بات آگئی تو سنتے جاؤ اب وسیلہ دیا محمد رسول اللہ جب تک رہے وسیلہ بنے رہے قرآن اور محمد بھئی توجہ رکھنا قرآن اور محمد یہ وسیلہ ہے دین کا اور جب رسول جانے لگا قرآن اور عطرت یہ وسیلہ بنے بھئی عجیب بات ہے کہ وسیلے کے لفظ پورے قرآن میں کل دو ہی مقامات پہ ہے ایک ہے سورہ مائدہ میں دوسرا ہے سورہ بن اسرائیل میں اور فقط ایک مقام کا ایک مقام کے آئے مبارکہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جہاں وسیلے کی سراحت کی گئی یا ایوہ اللہ دن آمنو سورہ مائدہ پانچوہ سورہ اور اس سورے کی پہتیسویں آیت دیکھو میں وسیلے بس زیادہ رکھوں گا نہیں لیکن ضرورت ہے کہ اس آئے مبارکہ کو پیش کر جاؤں تاکہ کبھی کبھی کوئی منکرہ وسیلہ مل جائے تو آپ حوالے کے طور پر اس آئے کو پیش کر سکیں یا ایوہ اللہ دن آمنو اتق اللہ وطہو ایلہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلہون اے ایمان لانے والو اے ایمان لانے والو اللہ کا وسیلہ اختیار کرو میں نے دیکھو ہے درمیان کیا کہ لفظ رکھا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ اب میں آرہا ہوں پھر واپس یا ایوہ اللہ دن آمنو اے ایمان لانے والو اتق اللہ اس لفظ کو میں روکا تھا اس لئے کہ اس تقوی کے لفظ سے مجھے کام لینا ہے اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو ایلہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو بناو مت وسیلہ ہے تمہارا کام تلاش کرنا ہے آمان بلندہ رہ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھنا اسی مرحل ہے فکر سے آگے جانا ہے اور کل ایک روایت پیش کروں گا ملہ صالح مرتضبی حنفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضال مرتضبی سے اور یہ ساری تمہید اسے ایک روایت کے لیے ہے اچھا تو اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو ہے نا تو آیت ہے قرآن کی اور بڑے بڑے مفصر گزرے چودہ صدیوں میں اور ہر ایک نے وسیلہ کا مفہوم اپنے طریقے سے لکھا کہ وسیلہ کیا ہے بھئی توجہ رکھنا وسیلہ کیا ہے دیو ایک جمعہ سنتے جائیں میں نے جب اس آیے مبارکہ کو اسٹیڈی کیا تو اس نقطہ نظر سے اسٹیڈی کیا کہ کس صدی میں مفسرین نے وسیلہ کا کیا مفہوم موجن کیا اور آپ آپ یقین یقین فرمائیے اس لئے کہ میں کتابیں تو لے کے نہیں آیا لیکن میری بات پر یقین کریں کہ وسیلے کے جو معنی لکھے ہیں وہ معنی کل دو یا تین ہیں اور ان دونوں تینوں معنیوں کا آپ بھی خدمتے پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک گروپ ہے مفسرین کا کہتا ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے ایمان لاؤ وسیلے کا مطلب ایمان لاؤ بس یہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ایک گروپ دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں وسیلے کا مطلب ہے عمل سالح کرو دو گروپ ہوگے ایمان عمل سالح تیسرا گروپ کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد ہے نماز نماز پڑھو یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا تو پوری چودہ صدیوں میں تین ہی قول ملے وسیلے کے سلسلے میں کیا ملے پہلا قول وسیلہ کیا ہے ایمان دوسرا قول وسیلہ اچھا عمل عمل سالح تیسرا قول وسیلہ نماز تین قول ہو گئے اب میں اس پڑھے لکھے مجنے کے خدمت میں پھر آئے مبارکہ کو حدیعہ کر رہا ہوں میں توجہ رکھنا پہلا قول کیا ہے وسیلہ کیا ہے ایمان آیت یا ایوہ اللہ زینہ آمنو آئے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں وسیلہ اختیار کرو یعنی ایمان اور ہے وسیلہ اور ہے بات تو واضح ہو رہی ہے نا اچھا اچھا اب دوسرا دوسرا قول عمل سالح یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اتقو اللہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو سارے عمل سالح تقوی میں آگئے یا نہیں آگئے اور پھر وسیلہ تلاش کرو یعنی تقوی اور وسیلہ اور پھر بہت توجہ رکھئے گا لیکن جانا آگے اور اب تیسرا قول نماز وسیلہ نماز ہے تو اب میں اپنی زمان سے نہیں کہوں گا ایمان شافیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک ربائی میں کہا کہ من لم یسلے علیکم لا صلاة لہو اے آل محمد جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں تو نماز تو خود وسیلے کی محتاج ہے توجہ رکھئے گا لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عشرے عشرے اولہ میں من ایک جملہ کا اور اس جملے کی زرادی بداہت کر دوں تو بات باتے ہو جائے ایمان شافیر رحمت اللہ علیہ چار بڑی فقہوں میں سے ایک فقہ کے فاؤنڈر ہیں ایک فقہ کے بانی ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ من لم یسلی علیکم لا صلاة لہو اے آل محمد جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے پہتے ہو جو رکھنا اے آل محمد جو تمہارا نام نہ لے نماز میں اس کی نماز باطل تو آل محمد وہ ہے کہ اگر نماز میں ان کا نام نہ آئے تو نماز باطل اور امت وہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کا نام آ جائے تو نماز باطل بھئی آلمِ آلمِ اسلام میں بڑے بڑے اکابل گزرے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے بڑے بڑے صاحبانِ حیثیت اور صاحبانِ علم و فضل گزرے ہیں آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں تشاہد کے بعد ان کا نام یہ لیا کروں پورا آلمِ اسلام پانچوں ساتوں فقہیں متفقے ہیں کہ اگر کسی کا بھی نام آ جائے نماز میں امت میں سے کسی کا بھی نام آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی تو امت اور اترت کا فرق سمجھ میں آیا اترت وہ اترت وہ کہ اگر نماز میں نام نہ آئے تو نماز باطل اور امت وہ کہ اگر نماز میں نام آ جائے تو نماز باطل تو بھئی جب وہ متعزاد شخصیتیں ہیں تو انہیں ایک سف میں کھڑا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو لیکن سلسلہ فکر کوئی اس مقام سے آگے جانا ہے تو اب وسیلہ ہے کیا دیکھو اب میں لے آیا ملہ سالح مرتضوی حنفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتح مرتضوی تک بیسیکل یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی اور اس کی تاریخ سوا سو سال پرانی ہے حنفی بزرگ ہیں صاحب کشف ہیں صاحب کلامت ہیں انہوں نے فارسی زبان میں لکھی فضائل مرتضوی اور اتفاق کے وقت یہ ہے کہ دو مختلف مترجمین نے قبل تقسیم اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور اردو میں ترجمہ اس وقت ابلیبل نہیں ہے ریپرینٹ نہیں ہوا لیکن اردو میں ترجمہ موجود ہے اس کتاب کے حوالے سے فقط دو جملے سنتے جاؤ تاکہ وسیلہ بازے ہو جائے اور میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤ پیغمبر کی عادت تھی پیغمبر کا طریقہ تھا پیغمبر کی سنت تھی پیغمبر کی سیرت تھی یعنی پیغمبر کا ایک دن کا عمل نہیں تھا طریقہ تھا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی رسول کے دوستوں میں سے آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے بھئی لوگ ہیں نا پریشان ہوتے ہیں مسائل پہلا ہوتے ہیں آتے تھے رسول کی خدمت میں اور کہتا تھا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں آپ دعا کریں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دیں تو کانا من عادت ہی علیہ السلام تو پیغمبر کی عادت تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برنگ کرتے تھے دعا کے لیے اور کہتے تھے اللہم ارحم علا فلان پروردگار اس شخص کی پریشانی کو دور کر دیں بے حق علی ابن عبی طالب سننا جملے سننا لیکن مجھے جانا آگے اللہم فضائل مرتضبی ہوارا ذہن میں محبود رہے ہیں حنفی مدر گئے اللہم ارحم علا فلان بے حق علی ابن عبی طالب پروردگار تجھے واسطہ علی ابن عبی طالب کا تو فلا شخص کی پریشانی کو دور کر دیں کہا نہ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا واقعہ کو مکمل کرنا چاہاں کانا من سیرتہی علیہ السلام نبی کی سیرت یہ تھی کہ علی کا واسطہ دیا کرتے تھے سنتے سنتے لوگوں کے کان پک گئے بے حق علی ابن عبی طالب بے حق علی ابن عبی طالب بے حق علی ابن عبی طالب ایک دن جب رسول نے دعا کی اللہم ارحم ارحم بے حق علی ابن عبی طالب ایک نے دوسرے سے کہا اب نام نہیں ہے واقعی میں کسی شخص سے کہا یہ آخر بات کیا ہے یہ آخر بات کیا ہے کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ علی کا واسطہ یہ آخر بات کیا ہے یہ ہمارا اور تمہارا نام کیوں نہیں لیتے عجیب بات ہے بھئی سنیے نا اور یہ روایت سننے کے قابل ہے اس لئے میں بیان کر رہا ہوں یہ آخر بات کیا ہے کہ جب رسول دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں بھئی آخر ہم بھی موجود ہیں تم بھی موجود ہو تو تمہارا ہی ہمارا نام کیوں نہیں لیتے تو تسلی کے لیے دوسرے شخص نے کہا کہ بھئی مت گھبراو ابھی تو ہم پریشان ہیں نا ابھی تو ہم پریشان ہیں اس لیے علی کا وسیلہ ہے اور علی کا واسطہ ہے اس دن کا انتظار کرو جب علی پریشان ہو تو جب علی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیے تو اب ظاہر ہے کہ یا تمہارا وسیلہ ہوگا یا میرا وسیلہ ہوگا میں نے بڑی سہمت لی لیکن یہ جملہ سننے کے قابل ہے بھئی یہ واقعہ مکہ کا ہے واقعہ مکہ کا ہے رسول نے ہجرت کی مکہ کی زندگی ختم ہوئی مکہ سے سفر اختیار کیا مکہ کا زمانہ گزر گیا رسول نے ہجرت کی ملینے آئے ہجرت کا پہلا سال گزرا دوسرا سال گزرا تیسرا سال گزرا ہجرت کا چوتھا سال آیا نبی اپنی مسجد میں تشریف فرمائے اور شم یا رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں اب لوگ استفادہ کرنے کے لئے بیٹھے ہی تھے علم حاصل کرتے تھے سارے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو اور وہی جا علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دن آگیا یعنی لوگ بھولے نہیں تھے یعنی چار سال پرانی بات چار سال پرانی بات اتنی حافظے میں حاضر تھی کہ فوراں ایک نے دوسرے گھنے گا اور کہا اب رسول کا جملہ سننا آج علی کے لئے رسول دعا کریں گے علی کے لئے کریں گے تو جب علی کے لئے کریں گے تو واسطہ یا تمہارا ہوگا یا میرا ہوگا اب سارے کان متوجہ ہوئے قول رسول کی طرف اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہم بھئی توجہ رکھنا اس جملے کے لئے ذہمت دی اللہم ارحم علی ابن عبی طالب بحق علی ابن عبی طالب بھئی توجہ ہوگا بھئی توجہ ہوگا بھئی توجہ ہوگا بھئی توجہ ہوگا بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آگئی کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بحق علی ابن عبی طالب اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی کا واسطہ دیتا ہوں بس میں نے میں نے میں نے اپنے سننے والوں کو ذہمت دی لیکن فیقر کو آگے جانا ہے تو دین پہنچا محمد کے وسیلے سے شریعت آئی محمد کے وسیلے سے بہتما جہاد مبضل رکھنا اگر محمد نہ بتلاتا میرا نبی اگر نہ بتلاتا کہ خدا ایک ہے تو مجھے کیا معلوم کہ خدا ایک ہے یا پشترہ دار ہے بھئی مجھے آپ بتلائیں اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ خدا ایک ہے تو کیا معلوم کہ کتنے ہیں اور اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ قیامت آنے والی ہے تو کیا معلوم کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی بھئی ہے یا نہیں تو پورا دین پورا دین پہنچا ہے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے بھائی رک جانا اس لئے کہ اب ذرا بات کو میں سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے وہ میسج جو آج پہنچانا ہے مجھے اپنے سننے والا ہوتا دیکھ رہا رسول رسول گواہ ہے توحید خدا کا بہت کچھ نہیں معلوم کہ خدا کتنے ہیں اگر سچا نبی نہ کہہ دے کہ خدا ایک ہے تو دنیا کا کوئی انسان ثابت نہیں کرتا کہ خدا ایک ہے ہو سکتا ہے پانچ سو بھائی جب نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے تو کتنی ہے کیا ہے کچھ نہیں معلوم بھائی تبا جو رکھنا تو اب پہچانا ہے آثار سے کہ ہے رک جاؤ اس لئے کہ کچھ کہنا ہے مجھے پہچانا ہے اللہ کو آثار سے کتنے ہیں یہ نہیں ہے یہ تم نے خود پہچانا ہے نہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف اس لئے کہ میرے سامنے سارے دانشور پڑھے لیکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سننے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہل رسول کہہ دو ہوا کے معنی وہ اللہ اللہ اہل ایک رسول کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے کیا یہ کافی نہیں تھا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے وہ اللہ یا وہ کون دیکھو اس طریقے سوچ دیں کی ضرورت ہے قرآن 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 کوئی لفظ بے مسرف استعمال نہیں کرتا قرآن کے ہاں قرآن کے ہاں غیر ضروری حرف بھی نہیں ہے لفظ تو لفظ ہے تو یہ وہ کی ضرورت کیا تھی اب لے آیا نا میں ساتھ عمومی سترہ سامنے باقی بلند کیا ہے تو کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے یہ وہ کون وہ کون اگر یہ وہ بازے ہو گیا تو میری تقریف تمام ہو گئی وہ اللہ دیکھو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے میں اگر سو عدد قرآن اپنے سر پر رکھ کے کہوں کہ اس مایکروفون کا کوئی خالق نہیں ہے تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جب چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے میں کہتا ہوں یہ کرسی یہ کرسی خود بخود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی کسی نے اس کو بھرایا نہیں آپ مانیں گے نہیں مانیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کے مزاج میں ہے آپ کے مزاج میں ہے یہ فطرت ہے اور مناد ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے رکے رہنا اس لئے کہ اب منہ توحید کی بحث چھڑی ہے اور بے مسرف نہیں چھڑی جانا بہت دور ہے مایکروفون اس کا کوئی خالق ہے کرسی اس کا کوئی خالق ہے یہ فطرت میں ہے ہے نا فطرت میں اب یہ فطرت میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے آپ کہیں گے فورت کہ ہے اب میں کہوں گے بتاؤ کون ہے تو آپ بتا سکیں گے کہیں گے کہ یہ تو نہیں معلوم کے خالق کون ہے لیکن ہے دور تو آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ ہے لیکن ہے کون جب تک بتایا نہ جائے سمجھ میں نہیں آئے گا بات باتے ہو گئی اور ذرا سی ایک مثال سن لیں دیکھیں سارے محترم سننے والوں کے چہرے میری طرف ہیں پیچھے سے اگر کوئی دامن کھینچے تو آپ ملکے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے نا اچھا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے آپ کا دامن کھینچا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ میری طرف ہے دامن کھینچا آپ ملے فوراں دیکھنے کے لیے اب اگر میں سو عدد قرآن مجید سر پر رکھے کہوں کسی نے نہیں کھیچاتا مانیں گے آپ نہیں مانیں گے نا کیوں بھے کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ کسی نے دامن کھینچا بھے تواجو رکھنا آدھا علم آدھا علم آپ کی فطرت میں کہ کسی نے دامن کھینچا اور جب آپ ملے وہ دامن کھینچے بیٹھ چکا تھا اب آپ دیکھ نہیں سکے کس نے کھینچا دیکھا میں نے دیکھا میں نے تو جب تک جب تک میں نہ بتاؤں بھے تواجو رکھنا جب تک میں نہ بتاؤں کہ فلاں نے دامن کھینچا سمجھ نہیں سکتے تو آدھا علم آدھا علم انسان کی فطرت میں آدھا علم بھے تواجو رکھنا آدھا علم بت لانے سے آتا ہے تائے ہو گئی بات تائے ہو گئی اچھا اب میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں دیکھو توحید کا بڑا ٹیپیکل مسئلہ میں نے چھیر دیا ہے اصول دین پانچ اول توحید ہے نا اب میں چیلنج کرتا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھئی اول توحید توحید کے معنی اللہ کا ایک ہونا بھئی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہے بھی یا نہیں تو اول وجود خدا دون توحید بھئی ہونا چاہیے جایا نہیں بہت بہت توجہ رکھنا اول اول وجود خدا دون توحید ہونا چاہیے جایا نہیں لیکن اسلام نے اول توحید رکھا اگر اول توحید نہ ہوتی تو اسلام دین فطرت نہ رہتا فطرت بتلا چکی کہ محمد بتا رہا ہے کہ کون ہے بس تقریر مکمل ہو گئی تقریر مکمل ہو گئی فطرت فطرت بتلا چکی کہ ہے قل ہو اللہ ہو ہے کہو وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ جو تمہاری فطرت بتلا رہی ہے بات پہنچ گئی نا وہ اللہ جس کا اشارہ تمہاری فطرت کر رہی ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے بھئی توجہات مدول رہے ہیں اب فکر کو میں اس مرحلے پر روک رہا ہوں تو اب دو گواہ ہیں خدا کے خدا کے دو گواہ ایک بتلا ہے کہ ہے اور ایک بتلا ہے کہ ایک ہے کائنات نے بتایا کہ خدا ہے اور محمد نے بتایا کہ خدا ایک ہے تائر ہو گئی بات تو خدا کی خدا کی خدای کے دو گواہ خاموش کائنات بولتا ہوا محمد بس میں نے بڑی ذہمت دی لیکن درمیان میں درمیان میں ان جملوں کی ضرورت تھی اس لئے کہ سائبہ نے فکر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے کتنے گواہ دو اور دو میں بھی کمال ایک خاموش بھئی سورج بتا رہا ہے کہ خالق ہے چاند بتا رہا ہے کہ خالق ہے گھونتی ہوئی زمین بتا رہا ہے کہ خالق ہے ملہتا ہوا بادر بتا رہا ہے کہ خالق ہے اکتے ہوئے پودے بتا رہا ہے کہ خالق ہے اور محمد بتا رہا ہے کہ خالق ہے یہ کہے توجہ رکھنا توجہ رکھنا لیکن اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کی خدای کے دو گواہ ایک خاموش کائنات ایک بولتا ہوا محمد اور اب محمد رسول بن کے دنیا میں آئے تو اب محمد کی رسالت کے کتنے گواہ دو گواہ ایک خاموش قرآن دوسرے بولتا ہوا لی بہت سمجھے میں نے میں نے بڑی زحمت دی میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی اور یہ خدا کی قسم خطابت نہیں ہے سورہ رات کی آیت ہے نا تیرہا سورہ ہے اس کے آخر میں یہ آیت ہے نا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے قُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ حبیب کہتے ہیں کہتے ہیں ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے نبی نہیں مانتے رسول نہیں مانتے میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں اللہ اللہ نے کتاب بھیجی اور ایک ہے عالمِ کتاب بس بس رک جاؤ بس رک جاؤ اس سے آگے مجھے جانا نہیں ہے اللہ اللہ نے قرآن بھیجا وہ میری رسالت کا گواہ ہے اور ایک ہے عالمِ قرآن ہے نا کتاب اور عالمِ کتاب بھئی توجہ رہے توجہ اس لئے کہ اب جو جملہ میں عرض کرنے والا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس لئے کہ میں نے بحرول انوار میں روایت دیکھ لی اور وہ روایت چاروں کے کن میں کر دوں اپنے سننے والوں تک خدا کی خدای کے دو گواہ خاموش کائنات بولتا ہوا محمد محمد کی رسالت کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی تائے ہو گئی بات ایک دن علی کوفے کے ممبر پر تھے اور خدبہ دے رہے تھے بحار میں بھی ہے ابن عبیل حدیث موتنظلی نے بھی لکھا اس واقعے پر علی کوفے کے ممبر پر بیٹے ہوئے خدبہ دے رہے ہیں بھرے ہوئے مجمع سے ارشاہ تٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اب دیکھو یہ مزاق نہیں ہے آپ نے یہ سوال سنا یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اب مجھ جیسا زلیر اور حقیر انسان اگر آپ مجھ سے سوال کر لیں دو منٹ مجھے بھی سوچتا پڑے گا اور وہ آدمی جس کے شان میں پیغمبر کی تئیس ہزار حدیثیں ہوں مزاق نہیں ہے یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ میرے نبی نے علی کی تئیس ہزار فضیلتیں بیان کی تو اب جس کی شان میں رسول نے تئیس ہزار فضیلتیں بیان کی ہو اس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری تمہاری نگاہ میں پھر دیکھو اب شرد دیکھو تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا بنایا تھا ہے فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے بھئی سننا اچھا کہہ دیتے کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے رسول کے کندوں پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے تو لیتے فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں سب سے بڑی پوچھ رہے ہو سب سے بڑی اچھا کہہ دیتے کہ شبہ حضرت رسول کے بستر پہ سو جا تھا فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں بھئی مرضی خرید لی مرضی اللہ کی بھئی یہی کہہ دیتے کہ سب سے بڑی فضیلت ہے بھئی فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے تو یہ علی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے مسکرا کے آیت پڑی وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَ قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَعْنِ وَبَعْنَكُمْ بس تقریر 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 آخری آخری مرضوں سے قریب ہو رہی ہے علی کہنے لگے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے بھئی یہ جملہ حضیع کر رہا ہوں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے کس نے جو لا شریع کہے محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے مجھے منتخب کیا اپنے ساتھ گواہی دینے کے لیے مجھے منتخب کیا تو رسالت محمد کے کتنے گواہ ہیں دو دو یہ نا ایک اللہ اور ایک علی بس رکھ جاؤ اور مجھے پورے بجوے سے جواب چاہیے گواہ کتنے ہیں محمد کی رسالت کے دو اللہ اور علی یہ جب آزان دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اشہدو انہ محمدن رسول اللہ میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو گواہ تو میں بھی ہوں گواہ آپ بھی بھئی ہے ہی یا نہیں دیکھو دیکھو میں نے بات تو پھر ساتھ امائی سے بالاند کیا گواہ میں بھی ہوں اشہدو انہ محمدن عبدو ورسول ورسول و تشigans میں میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بند ہیں تو گواہ تو میں بھی ہوں نا آپ نے ماد پر سنے آپ بھی گواہ ہیں اور قرآن کہتا ہے اگر نہیں گواہ تو کل دو ہیں محمد کی رسالت کا تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے اچھا موزن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ گواہ موزن بھی ہے گواہ نمازی بھی ہے گواہ میں بھی ہوں گواہ آپ بھی ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری گواہی میں اور ان دو کی گواہی میں فرق کیا ہے بس بس رک جانا بس یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو مری تقریر تمام ہو گئی تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ آپ جو گواہی دے رہے ہیں وہ آتا رسالت پانے کی گواہی نہیں ہے کہ محمد رسالت پائی آپ نے کیا محمد رسول اللہ کو رسالت پاتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے کیا محمد رسول اللہ پر وہی ناظر ہوتے ہوئے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا تو آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں دیکھو میں بہت نازو بات کہہ رہا ہوں آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اور وہ سچے تھے اسے میں گواہی دے رہا ہوں تو آپ ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور وہ ہے آتائے رسالت کا گواہ رسالت آتا ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا بس تقریر تمام ہو گئی اب اس سے زیادہ اپنے محترم سننے والوں کو ذائمت سماعت نہیں دینی لیکن بات نہ مکمل نہ جائے گی بھائی علی علی فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے نا اب میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اس میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے لیکن جاؤ اور مسلمان فقہوں میں دیکھ لینا جتنی بھی مسلمان فقہیں پا جاتی ہیں جتنی ان سب میں دیکھنا کہ کسی بھی واقعے کے لیے دو گواہ لازم ہیں پہلی شک گواہ دو دوسری شک دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں بس میں نے بات مکمل کر دی میں نے بات مکمل کر دی گواہ دو ہوں گواہ دونوں برابر کے عادل ہوں دونوں گواہوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو اور دونوں گواہوں کو واقعے پر برابر کا یقین ہو عادل برابر کے ہوں عالم برابر کے ہوں اور یقین برابر کا رکھتے ہوں تو اللہ نے علی کو رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھ کر بتایا کہ جیسی عدالت میری بیسی عدالت اس کی بس بس تقریر تمام ہوگئی بس تقریر تمام ہوگئی جیسا رسالت محمد کا سلسلے میں جیسا علم میرا ویسا علم علی کا جیسا یقین میرا ویسا یقین علی جب نے ابھی تاریخ کا تو اب خدا کے دو گواہ خدا کا مزاج معلوم ہو گیا اللہ کا مزاج سمجھ میں آگیا کہ دو گواہ رکھتا ہے خدا کے دو گواہ خاموش کائنات بولتا ہوا محمد محمد کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا تائے ہوگئی بس بس میری تقریر تمام ہوگئی اب مجھے کچھ نہیں کہنا ایک مرتبہ یہ جملہ اور سنتے جاؤ بس یعنی جملہ تو کچھ جگا اسی جملے کو دھوڑا رہا ہوں خدا کے دو گواہ خاموش کائنات بولتا ہوا محمد اور محمد کے دو گواہ محمد کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی اور اب علی جب منصب پر آئے گا تو کیا علی کا ایک گواہ علی کے بھی دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا حسن فکر کو آگے لیتے جلے جاؤ تو اب محمد کے دو گواہ محمد کے دو گواہ علی اور قرآن علی کے دو گواہ حسن اور قرآن حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن حسین کے دو گواہ زین الابدین اور قرآن زین الابدین کے دو گواہ محمد باخر اور قرآن محمد باخر کے دو گواہ جعفر سادق کے دو گواہ جعفر سادق کے دو گواہ موسیٰ قادم اور قرآن موسیٰ قادم کے دو گواہ علیہ رضا اور قرآن علیہ رضا کے دو گواہ محمد تقیر اور قرآن محمد تقیر کے دو گواہ علیہ نقی اور قرآن علیہ نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن حسن عسکری کے دو گواہ بہدی اور قرآن بس 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 سمجھو مبنون لے اسے کہ میری تقریر تمام ہو گئی عرب مجھے کچھ نہیں کہنا جعفر سادق کے دو گواہ موسیع قادم اور قرآن موسیع قادم کے دو گواہ علیہ رضا اور قرآن علیہ رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن محمد تقی کے دو گواہ علیہ نقی اور قرآن حتن عسکری اور قرآن مہدی اور قرآن بڑھا نکہ مجموع ہے اسے حق ہے پوچھنے کا کہ مہدی کے کتنے گواہ تو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی دن کے لیے اللہ نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو رکھا ہے تقریب مکمل ہوگا عیسیٰ مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن تاکہ نساب شہادت ٹوپنے نہ پائے گواہی کا نساب ٹوپنے نہ پائے اب کیا دنیا بخاری شریف کی اس روایت کو بھول جائے گی کہ میرے نبی نے کہا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا فَقَيْفَ بَكُمْ بڑی جلیل و قدر روایت ہے فَقَيْفَ بَكُمْ اِذَا نَزَلَا ابن مریم فیکم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ بھئی مسلمانوں سنو نبی بول رہا ہے نبی بول رہا ہے اور بس یہی سے یہی سے مجھے مسائب کی طرح جانا ہے لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے نبی کہتا ہے مسلمانوں مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا اِذَا نَزَلَا اِذَا نَزَلَا ابن مریم فیکم جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا اور تمہارا ایمام ظہور کرے گا بخاری میں ہے مسلم میں ہے سیاستہ میں روایت ہے فَقَيْفَ بَكُمْ اِذَا نَزَلَا ابن مریم فیکم سنو مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب ایسیٰ نزول کریں گے لیکن ایسیٰ کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے ایمام کو نماز پڑھائے تمہارا ایمام ایسیٰ کو نماز پڑھائے گا بس منی تقریر تمام ہو رہی ہے تمہارا ایمام تمہارا ایمام ایسیٰ کو نماز پڑھائے گا ایسیٰ کی حمد نہیں ہے کہ تمہارے ایمام کو نماز پڑھا دیں ایسیٰ معصوم ایسیٰ صاحب شریع لیکن معصوم نبی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ باروے کو نماز پڑھائے تو جب باروے کو معصوم نبی نماز نہ پڑھا تکے تو پہلے کو کوئی امت ہی کہتے پڑھا دے گا بس بس تقریر تمام ہوئی تو اب امامت کو الگ سے کوئی اہدہ نہ سمجھ لینا امامت نام ہے ہدایت محمد کے تصنفل کا امامت کو نبوت کے متبازی نبوت کے بالمقابل کوئی الگ اہدہ نہ سمجھنا نبوت ختم ہوئی میرے محمد پر اور نبوت کی ہدایت جاری ہے امامت سے نبوت ختم ہوئی میرے محمد راہیت نبوت ختم ہوئی میرے محمد راہیت نبوت ختم ہوئی میرے محمد راہیت